ٹائم گزرا صرف کیا فرق آپ کو نظر ہے سوچ کی فرق کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کیا سوچتے اور ہم یہاں پیزے پاکستانی میں ہوں یا میرے جیسے چبیس پچیس کروڑ جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیا سوچ رکھتے ہیں دیکھیں وہاں پہ میں نے لوگوں کو پریکٹیکل ہی اپنے اپنے جو بھی ہے اس کے اندر انوارڈ دیکھا ہے مطلب کہ کیسے بچوں کو ایجوکیشن دینے پہ بہت زور ہے غریب سے غریب لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو ایجوکیشن ملے کیونکہ اس ایجوکیشن کے ذریعے کئی بہت کیا کہتے ہیں سمپل بیک گراؤن کے موڈس بیک گراؤن کے لوگ آگے آ رہے ہیں جی تو ایجوکیشن پہ بہت انٹرسٹ ہے اور اپنا کاروبار اگر کسی کے پاس ہے اس کو بڑھانے میں بہت انٹرسٹ ہے تو لوگ اس قسم کی چیزیں سوچتے ہیں مثلا کل میں ہلپ پرائیم نیسٹر آف انڈیا کی بڑی دو گھنٹے کی سپیچ تھی جی اس کے اندر جو بھی انہوں نے باتیں کی اس میں بیسک بات تھی کہ ہم آئندہ آنے والے وقت میں اور بھی انڈیا کو ڈیویلپ کریں گے وہ ڈیویلپنٹ کی بات پہ زور دیتے ہیں ظاہر ہے نوگ جوک بھی ہوئی کانگرس کے ساتھ بلکل اور کچھ باتیں جو ہونی چاہیئے تھی نہیں ہوئی کچھ ہوئی وہ پولٹکس ہے but basically نرندر موڈی was claiming کہ ہم انڈیا کو اگلے دو تین سال میں economy number تین بنا دیں گے تو ان کا emphasis social development پہ economic development پہ educational development پہ آپ کو نظر آئے گا تو ہم کہاں رہ گئے ہیں ہم وہی defense اور غوری مسائل مسائل بنا لیا اور یہ بنا لیا اور وہ خالد کیا نام ہے کدوائی صاحب خالد خالد وہ اس تینک ٹینک والوں نے کہ ہم یہاں بم گرائیں گے وہاں گرائیں گے میں نے کہا یار کدوائی صاحب نو پچھو کہ اگر ہم گرائیں گے تو وہ کیا گرائیں گے وہ پٹاخے گرائیں گے وہ بھی آپ کی تباہی کر دیں گے تو یہ اس قسم کے اعلان ان حالات میں جبکہ پاکستان کی economy کا ستیاناس ہے اور سارا pressure کہتے ہیں ادھر سے آ رہا ہے افغانستان کے یہ طالبان طولبان کے ہیں پھر وہی رٹ لگا رہے ہیں nuclear weapons کی so پاکستان has nothing to offer کہتے ہیں کہ وہ عاصم منیر صاحب نے بڑے کوئی کہا ہے کہ ہم economic development کریں گے یہ کریں گے باتیں تو یہ بہت خوب کرتے ہیں عملا کیا ہوگا we don't know اور افغانستان کی حکومت جو ہے جیسے مجھے سمجھ آ رہی ہے جی جی ان کی ideology تو بہت reactionary ہے وہ ایران سے اور سعودی جو fundamentalism ہے اسے بھی دس گناہ آگے ہیں وہ ان کی cultural level بہت primitive ہے جی لیکن کہتے ہیں کہ ان کا جو وہ جو ہے currency وہ پاکستان سے زیادہ اے بضبوط ہے اب یہ ایٹی نائن کا ایک ڈالر ہے سو اکثر وہاں پہ ایٹی نائن افغانی روپے میں ایک ڈالر آپ کو ملتا ہے اتنے ہی انڈیا کا کوئی ملتا ہے محل ستر کا مل جاتا ہے ایٹی سیون ایٹی فائیو کے اندر مل جاتا ہے انڈیا میں تو پاکستان کا تو سنے تین سو تیس روپے کا ایک ڈالر ہے کیوں جی تقریباً تین تری ہنڈڈ پلس میں ہے سب تو اب برا حال کس کا ہے پاکستان کا ہے نا یس ایران کا تو یہ ہے کہ اگر مولویوں کی حکومت وہاں پہ نہ ہو تو ایران بھی ایک بڑی گریٹ پاور بن سکتا ہے یس وہ تو ان کو روکا ہوئے ہیں میری کل میرے ڈاکٹر تھے جو ایرانی ہیں ان سے بات ہوئی اس نے کہا ایران کے لوگ تنگ آئے ہوئے ان کے مولویوں کے رول سے تو لیکن ان کے پاس فوج ہے اور وہ پولیس پولیس ہے تو وہ ٹیررائز کر کے لوگوں کو قابو رکھتے ہیں لیکن وہاں پہ سیکلر سوچ بہت آگئی ہے ایرانیوں میں ینگسٹرز میں جیسے پاکستان نے پتا لگا ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں وہ صحیح نئی نئی سوال کر رہے ہیں کہ کشمیر کا چورن مچ بیچو فوج پہ خرچے کی باتیں ہمیں مت بتاؤ تو یہ ہر جگہ پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں اب کون سا ملک باقی پاکستان کا رہ گیا ہے چائنہ اب چائنہ کے ساتھ تو ہماری ساری relationship secret ہے نا جے کہ اس کے اندر ہمیں کیا relationship ہے میں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیا ہم نے ان کے ساتھ فیصلے کیے ہوئے ہیں لیکن پاکستان لگتا ہے ان پہ depend بھی کرتا ہے لیکن اب امریکہ کے ساتھ بھی آنکھ مٹک کر ہم نے لگانا شروع کر دی ہے بالکل تو دیکھیں کیا بنتا ہے کیونکہ پاکستان آرمی کی ساری orientation تو pro American ہے نا exactly exactly چائنہ کے ساتھ تو ان کا کوئی ہتھیار لے لینا technology لینا is one thing لیکن military training یہ سارا کچھ سیکھنا تو یہ انگریز امریکہ کے پاس جاتے رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہماری آرمی کے بڑے اچھے جو ہے جنرلز ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے relations بھی ہیں اچھے سار ایک بات اور بھی آج کل گردش میں ہیں انڈیا پاکستان اور چائنہ کے حوالے سے یہ لوگ کچھ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان چائنہ کے کہنے پہ انڈیا کے خلاف استعمال ہو رہا ہے do you think کہ ابھی جو situation ہے پاکستان کی جس طرح political instability ہے economic instability ہے ٹی ٹی پی ایک بہت بڑے threat کے طور پہ سامنے ہے جو میرے خیال میں بڑا tough time انہوں نے دیا ہوا ہے بی ایل اے نے بہت ایک مشکل پیدا کی ہوئے ساؤدرن بلوچستان میں پاکستان فوج کے لیے اور پاکستان پاکستان کی لیے تو do you think کہ پاکستان کوئی اس قسم کا پنگا لینے کی position میں ہے بشک چائنہ کے کہنے پہ ہو یا کسی اور کے کہنے پہ ہو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ واقعی درست ہے تو پاکستان اپنے لیے وہ ہے کہ اے بائل مجھے اے بیل مجھے مر والی بات ہے جی کیونکہ کیا ہوگا اب اگر انڈیا کے ساتھ انہوں نے پنگا لیا نا کوئی terrorism کروائی تو وہاں پہ military action ہوگا یہ میری پوری understanding ہے کیونکہ انہوں نے پوری دنیا کو تیار کر لیا کہہ 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 کہ zero terrorism اور once you have created that international awareness اور اگر آپ پہ terrorism اب ہوتی ہے تو then you have the right under the UN charter to respond آئی تک انہوں نے نہیں نہ کیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب وہ یہ risk لینے کو تیار ہو جائیں گے nuclear weapon ہو یا نہ ہو they would respond and پاکستان knows it کیا ان الات میں بھی پاکستان ایسا پنگا لے گا میری تو امید یہی ہے کہ یہ نہ لیں لیکن اگر یہ واقعی چائنہ کے لیے ایک وہ کیا کہتے ہیں تیار کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں against India تو یہ دھگا جو ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے نا ہم کیوں چائنہ کا کیا چائنہ ہمارے کہنے پر باقی دنیا کے ساتھ relations بناتا ہے نہیں وہ اپنے relations خود بناتے ہیں جی انہوں نے تو اسرائیل کے ساتھ بڑے قریبی رشتے بنائے ہوئے ہیں تو پاکستان کے تو اسرائیل کے ساتھ یہ ابھی تک خلافی بیان دیتے رہتے ہیں بالکل تو چائنہ goes for its own interest پاکستان نے کبھی اپنے interest کو سمجھے ہی نہیں کہ ہمارا کوئی اپنا interest ہے ہمارا interest ہے مال کون لگاتا ہے اس تک اس کی خدمت میں پاکستان کی services لے آؤں اب چائنہ وہ کیا کہتے ہیں under the table ان کو کیا کیا دیتا ہے اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا جو امریکہ دیتا تھا وہ public میں ہے we all know اور جو سعودی سے ملتا تھا وہ بھی we know کیا ملتا تھا بالکل بالکل جو چینی دیتے ہیں اور اگر دیتے ہیں کتنا دیتے ہیں we don't know شاید کچھ بھی نہیں دیتے وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ چائنہ جو ہے وہ پیسے کے معاملے میں بہت strict ہے جی وہ جتنے بھی انہوں نے دیئے ہیں پیسے وہ loan ہے جو pay کرنے پہیں گے جی تیری لنکا کا انہوں نے ستیہ ناس کر دیا اس کو انڈیا نے bail out کیا ہے افریقہ کے اندر انہوں نے کئی علاقے لے لی ہیں اور african leaders شور مچا رہے ہیں تو چائنہ کی policies تو اپنے self interest میں ہیں بھئیہ یہ اللو کے پتھے ہیں ہمارے کچھ لوگ جو ابھی تک چائنہ کو کومنزم کا ایک بہت بڑا وہ leader سمجھتے ہیں چائنیز are an imperial power with their own agenda جو کہ colonies میں جو جی ہیں resources کو استعمال کرنے کے لیے ہیں جی right اچھا لوگ صاحب یہ والی بات کچھ انڈین دوست یہ کہتے ہیں بلکہ کچھ انڈین نہیں زیادہ تھا انڈین دوست کہتے ہیں کہ جی پہلے اگر کچھ ہوتا تھا تو اس وقت دنیندرا موڈی صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے یا وہ power میں نہیں تھے جب سے وہ power میں آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں وہ کر جاتے ہیں تو یہ واقعی یہ والی بات پاکستان کے لیے بھی یقین پاکستان کو بھی سمجھ آتی ہوگی اور ایسا تھوڑی ہے کہ وہ انہوں نے study نہیں کیا ہوگا نریندرا موڈی صاحب کی policies کو یا باقی چیزوں کو کہ واقعی وہ بالا کوٹ strikes ہو یا پھر کچھ اور چیزیں ہیں ان کے اوپر ان کا بڑا ایک مضبوط stance ہے ان کے جو foreign minister ہے ڈاکٹر جیشنکر صاحب وہ جس طریقے سے ایڈوکیسی کرتے ہیں یا پھر اپنی foreign policy کو آگے لے کے جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں پاکستان کے لیے لگتا نہیں آپ کو کہ space بہت کم ہیں حالات مشکل ہیں بہت مشکل ہیں بالکل مشکل ہیں اور بار بار میں نے انڈیا میں بھی بیٹھ کے پاکستان کو advise کیا ہے plea کیا ہے please don't go into adventurism the new indian government the current indian government means business اور اگر آپ تنگ کریں گے تو وہ پھر اس کے لیے پورے دیکھ رہا انہوں نے پورے دو سال اب پاکستان کو terrorism کی بنیاد پہ انہوں نے ہر جگہ پہ confront کیا ہے کہ نہیں کیا بالکل کیا تو اگر terrorism پاکستان کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ پھر اپنا right to respond under UN charter استعمال کریں گے اب یہ نہیں مجھے پتا کہ انڈیا کے پاس کتنی capacity ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ we are not going to let india be attacked again جس طرح انہوں نے کیا تھا نا جی وہ 26 november 2008 کو that is pass that's over no more right 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 اچھا ڈاکس اب اگر ہم یہ دیکھیں پاکستان کی اس وقت کی current situation دیکھ لیں پھر پاکستان کی policies کی اگر ہم بات کر لیں تو کیا کرنا پڑے گا in future اگر پاکستان کی leadership جو بھی leaders تو ایسے کم ہیں زیادہ تر politicians ہیں لیکن پھر بھی would decide کریں گے کوئی clear policy decide کریں گے کہ بس enough is enough بہت ہو گیا افغانستان کے اندر بھی ہم نے بڑا کچھ کر لیا اور اس کا نقصان آج پچاس سال کے بعد بھی ہمیں ہو رہا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کشمیریا انڈیا میں بھی کر لیا اور اس کا نقصان بھی ہمیں آہ فائر بیک ہو رہی ہے چیزیں اب بس کرنا ہے اپنی policy اپنے گھر میں بنانی اور اپنے interest میں بنانی جس دن یہ ہوگا نا تو میں تمہیں پھولوں کا ایک دستہ وہ وہ بھیجو آتوں گا میری تو عمر ہو گئی ہے ان سے کوئی بھی اکل کی بات سننے میں they can't ان کو کب کس دن بیٹھیں گے اور اکل کی بات سوچیں گے مجھے لگتا ہے ان کی کوئی training نہیں ہے کہیں یہ جو انہوں نے defense college university بنائی ہیں پتہ نہیں مہا پہ کیا باتیں ہوتی ہوں گی there is no clear thinking how to handle these situations ایک military policy کے لیے ایک diplomatic policy ہوتی ہے ایک اس کی political backup ہوتا ہے اور پھر میڈیا ہوتا ہے یہ تین چار چیزیں لے کے آپ چلتے ہیں انہوں نے کارگل کر دیا تھا تو اپنے prime minister کو صحیح بتائے نہیں یا اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس طریقے سے بتایا کہ میاں صاحب کے سر سے گزر گئی بات انہیں سمجھ ہی نہیں آئی وہ تو کہتے ہیں مجھے بتائی نہیں مجھے کچھ بتایا تھا کیا کچھ سکسٹی فائی وار انہوں نے شروع کر دی تھی اور نہ ائر فورس کو بتایا نہ نیوی کو بتایا تو یہ کس قسم کا level of thinking ہے وہ آپ اندازہ ان کا لگا لیں اب یہ جو باتیں کرتے پھرتے ہیں ان میں انہیں پتا ہے کہ ہماری تو موجے ہی ہیں تو لوگوں کو دبا کے رکھنا ہی ایک شاست ہم نے سیکھی ہے اسی کو چلاتے جاؤ بلکل صحیح اور بڑا دیکھیں جتنا لوٹ مار ان کے پاس ہے نا یہ شریف اور یہ چھارے اور including یہ کیا کہتے ہیں عمران خان جتنے ہیں جے